اگر آپ نے ابھی تک فکاس عزیز کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا لائک کیجئے لائک کیجئے اس وقی طاقت دوری اسلامباد سے سینئر جنرل اسٹ کسی تاروخ کے معتاج جناب دفیش عزیز بوتا صاحب موجود ہیں رفی بھائی آپ کو کشامتی کی کہتا ہوں وہاں سبسکرائب میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال کے ساتھ آپ کو ساتھ سکتا ہوں کہ سکھنے والوں سے یہ گزارت میں کہ اب تک فکر آپ کو کیر کریں گے تو پورے پاکستان کی کیر کریں گے رفی بھائی بہت سارے ریومرز پھیلے ہوئے ہیں پنکستانہباد نے اس وقی طاقت کے حوالے سے کیا آپ کے ٹاپ اسلام علیکم بہت سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقی طاقت کے حوالے سے بہت ساری ریومرز باقی پھیلی ہوئی ہیں اور بہت ساری ریومرز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اس وقی طاقت کے حوالے سے ہم اس کو جو کنٹرول کرنے کا ہمارا جو طریقہ ہے اور اس بابا کی اوپر لوگوں کی جو اویرنیس ہے اس میں کمی کی وجہ سے یہ ریومرز جو ہیں یہ پھیل رہی ہیں اور ان ریومرز کا پھیلنا یہ زیادہ خطرناک ہے اس بابا سے میں یہ سمجھ جاؤں کیونکہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اب تک جو ہے وہ ایک ہزار چار سو پندرہ کیسی سامنے آ چکی ہیں اور یہ ابھی وہ ہیں جو ہمارے پاس اداد و شمار جو ہیں وہ گورنمنٹ اور پاکستان کے جاری گلدہ ہیں اور اگر ہم غیر سرکاری اداد و شمار پہ اوپر جائیں وہ تو بہت زیادہ ہیں ابھی آج صبح جو ہے وہ میرے علاقے میں پورا کرفیو جہاں پہ راہل پنڈی میں سکس روڈ پہ میں جب سے یہ بابا پھیلی ہے اپنے آپ کو گھر میں آئیسولیٹ کیا ہوا ہے میں نے اور اپنے بچوں کو تو آج صبح جو ہے وہ کرفیو لگایا گیا ہے ایک قسم کا یہاں پہ کرفیو یہ ہے ظاہری وعدہ جب آپ گلی گلی پہرے دار بٹھا دیں گے فوج کا یا پولیس کا اور باہر نہیں نکلنے دیں گے تو پھر وہ کرفیوی ہو گیا دکان چھوٹی موٹی جو کریانے کی کھلی ہوتی تھی وہ بھی بلکل بند کر دی گئی ہے اور میری جب بات ہوئی جب وہ آکے انہوں نے ٹک آپ کیا اس صورتحال کو تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی کیا ہوا ہے جو آپ نے ہر گلی کے اندر باہر جو ہے وہ ایک سولجر کھڑا کر دی ہے تو انہوں نے کہا جی سیریے میں یہ جو پورا ایریا ہے یہاں سے لے کر ڈوب کشمیری اور پھر غوسیا چوب اور ٹرانسفارمر چوب تک پورا ہے جو ایک ایریا ہے اس کو ہم نے کرٹن آف کر لیا ہے کیونکہ یہاں سے پورٹی سیون کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور ہر ایک منٹ کے بعد پانچ منٹ میں ایک کیس سامنے آ رہا ہے یہ صورتحال ہے ان پیشنٹس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اور جن پیشنٹس کو آئیسولیشن میں لے کے جا رہے ہیں آئسولیشن سینٹر میں لے کے جا رہے ہیں جو اس فبا میں مقتلع ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے کہاں تک ان میں یہ سرائیت کر چکی ہے اور طریقہ علاج کا کیا ہے یہ نہیں معلوم کسی کو اور وہاں سے جو ہے وہ ابھی تک جو اس آئیسولیشن سینٹر میں پیشنٹس کو لے کے جا رہے ہیں ان کے پیچھے گھر والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیشنٹ کے ساتھ ان کی اپنے کے ساتھ کیا ہے ٹریٹمنٹ چل رہی ہے کیسے علاج ہو رہا ہے کیسے نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے یہ ریومرز پھر پھیلیں گی اور ریومرز جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں ہمارے لیے صحیح ابھی تک جو وفاقی حکومت کی جانے سے انتظامات کیے گئے ہیں اقدامات کیے گئے ہیں بینگ ای جنرلیز ڈیفینیٹلی آپ کے سورسیز بھی ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے کو اپنی بات کریں اور اس کے بعد پھر جو سورسیز ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان اقدامات کے حوالے سے اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارہ کاؤ اور سمبلی گاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھ اچھا شہزاد والی سائٹ ہے اسے کمپلیٹ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے رامڑی کھناپل والی سائٹ پہ اس کو بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا ذرا جی جی سب سے پہلے میں اس کے اوپر آپ کو واضح کر دوں کہ ہمارے ان ایریاز میں ظاہری بات ہے تمام ان ایریاز کے اندر ہمارے دوست رہتے ہیں جنرلیسٹ ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ تلق ہے ان سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا حال چال ہم پوچھ رہے ہیں ان دنوں میں جیسے آپ کے ساتھ بھی بہت مطبع رابطہ ہوا ہے آپ سے بھی حیرت دریافت ہوئی آپ نے بھی دیئے ہماری تو بالکل ایسی اطلاعات ہیں اور کہ یہ بالکل یہ تمام ایریاز درامبڑی جو ہے سیبلی ڈیم کا ایڈیا ہے بارہ کو جو ہے بارہ کو تو پرسوں جو ہے وہ بالکل وہ سہل کر دیا گیا تھا وہاں پہ پیدل چلنے والا جو شخص ہے اس کو بھی وہ نہیں کیا جا رہا اور جہاں تک گورنمنٹ کے اقدامات کی بات ہے تو بڑی واجہ ہے بات بڑی صاف اور سادہ بات کروں گا میں گورنمنٹ نے ابھی تک جو ہے وہ ایک ہی اقدام اٹھایا ہے میری نظر میں اور وہ یہ ہے کہ وہ اپیل کی گئی ہے لوگوں سے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محدود رکھیں گھروں سے باہر نہ نکلیں نو ڈاوٹ اس میں کہ یہ بہت ایک اچھی چیز ہے اچھا انیشیٹیو ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ یہ وائرس چائنا میں اٹلی میں جرمنی میں اب امریکہ میں اور دیگر جو اورپی کنٹریز ہیں جہاں جہاں پہ یہ پھیل رہا ہے ایران میں ایمن کے وہاں پہ یہی اقدامات اٹھائے گئے ہیں سب سے پہلا اقدام یہی اٹھایا ہے کہ لوگوں کو اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں ترکی کے اندر ہم نے درہا ڈیفرنٹ دیکھا ہے ترکی کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مختلف جو ہے سینٹائزر جو ہیں وہ لگا دیئے ہیں گلی گلی چوک اور جو سٹاپ پبلک ٹرانسپورٹ سٹاپ ہیں وہاں پہ وہ سینٹائزر لگے ہوئے سپری لگے ہوئے ہیں وہ انسان اس کے اندر جاتا ہے وہ اوورال اس کو سارا سپری ہوتا ہے اور اس کے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں اس نے لوگ سینٹائزر چینل سے کنا دیئے ہیں انہوں نے اچھا میں ہم نے ڈیفرنٹ دیکھا باتایا جا ہے وہ حایہ پہ سٹاپی کیسی سامنے ہیں آیا سوری آپ کوسچن روپیٹ کیجئے آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو راجہ بزارت میں میٹی چوک تک کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو چیز کے ساتھ بکرا منڈی والا وہاں پہ بھی کافی کسی سامنے آئے دیکھیں کسیز تو بہت سارے سامنے آرہے ہیں لیکن جب تک گورنمنٹ ان کی تحدیق نہیں کرتی تو ہمیں اس میں جو ہے وہ ہمیں بھی ایسی بریکنگ ڈیو سے جو ہے تھوڑا وائٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مضاق تو نہیں ہو رہا کوئی کھیل تو نہیں ہے علمپکس کا ہو رہا علمپکس تو نہیں ہو رہی کہ اس میں جو ہے وہ جیسے ہی کوئی بات آئی سامنے کہ اتنے کیسز وہاں پہ ہیں تو اتنے کیسز وہاں پہ ہیں تو ہم اس کو فوراں پکڑ کے ہم شروع ہو جائیں اور یہ خوف و حراس پھلانے والی بات ہے اور ہمیں جو ہے وہ ایک آپ نے نعرہ سنا ہوگا پاکستان میں لگایا جا رہا ہے کہ اس سے وباہ سے درنا نہیں اس سے لڑنا ہے تو اس لیے پھر لڑائی کے لیے جو ہے وہ افواہیں جو ہیں ان پہ ہم نے کام نہیں درنے ہمیں افواہوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے لیکن کیسے سامنے آ رہے ہیں کافی زیادہ آ رہے ہیں اور پنجاب میں جو ہے وہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اور یہ گورنمنٹ کے اپنے افیشلز ہیں جو اس کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سندھ سے زیادہ اعتداد جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ اب دیکھیں اس کا ایک بڑا لوجک ہے اور وہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ منتقل ہوا ایران کے طرور ایران سے زائرین آئے تافتان تافتان سے پھر آگے وہ اپنے گھروں کو ہو گئے اس میں پنجاب کے رہنے والے بھی ہیں اس میں سندھ کے بھی ہیں رہنے والے اس میں جی بی کے رہنے والے ہیں اس میں کشمیر کے رہنے والے ہیں اس میں کے پی کے رہنے والے ہیں تو جب وہ اپنے گھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بات چائنا میں پھیلی اس کے بعد ایران پہنچی تو فورا ہمیں جو ہے وہ ہمیں ٹی وی پہ اناؤنس کر دیا گیا کہ جنب آپ بارڈر سیل کر دیا گئے ہیں بارڈر ٹھیک ہے بارڈر سیل کر دیا گئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بارڈر سیل کرنے کے بعد آپ کو جائیے تھا وہاں پہ آپ قریبی بارڈر کے کیمپ لگاتے جہاں پہ آئیسولیشن سینٹرز بنا کر ان کو وہاں پہ ان کا تیمی مینہ کیا جاتا جو ٹھیک ہوتے ان کو آپ کلٹری کے اندر پرمیشن دیتے ہیں آنے کی اور جو نہیں جن میں یہ وبا کی تشکیص ہوتی ان کو آپ جو ہے وہ اپنے اس کے لیے جو ہے وہ ان کا علاج وہاں پہ جاری کرتے یا ان کو مزید کسی ایسی جگہ منتقل کرتے یہاں سے ان کو ان کا علاج کیا جا سکتا اور ان کو جو ہے وہ بلکل وہ کلٹری میں داخل نہ ہو سکتے اب اس میں ایک چیز میں مزید آپ سے دسکس کرنا چاہوں گا ابھی جو ایک تازہ ترین سیٹویشن سامنے آ رہی ہے اس سیٹویشن کے مطابق جو ہے میڈیا جو ہمارے دوست ہیں میڈیا ورکرز جو ہیں مختلف جو جنرلیس ہیں جو فیلڈ میں موجود ہیں اس وقت ان کے انفیکٹیڈ ہونے کے بھی بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں لاہور میں 24 اور city 45 نیوز کے جو ہے وہ میڈیا ہے ایک اینکر اور ریپورٹر جو ہے اور کپی ایڈیٹر اسائنمنٹ ایڈیٹر اس کر ایفیکٹیڈ ہونے ہیں کراچی میں ہوئے ہیں جی ٹی وی کی ریپورٹر کا بھی پتہ چل رہا ہے اور پھر ایک چینل میں اس کا نام نہیں لیتا اس کی میک اپ آٹیس کے انفیکٹیڈ ہونے کا پتہ چلتا ہے اور اگر میک اپ آٹیس انفیکٹیڈ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا چینل آپ کا تمام اینکر جو سبلگ ہوئے کیا میڈیا مالکان کو اس حوالے سے کوئی پالیسی یا میڈیا کی داروں کے ہائے ایپ سے ان کو کوئی پالیسی نہیں کہ جس طرح ہم سکائب پر کر رہے ہیں بیٹھ کے تو ہم اس طرح وہ بھی گھروں میں بیٹھ کر سکے ان لوگوں کی زندگی ہیں اب بھی تو آپ حکرے میں ڈال رہے ہیں بولے دیکھیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ بلکل ایسی پالیسی ہونی چاہیے تھی لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کسی بھی ملک کے اوپر یا دنیا میں کوئی آفت آتی ہے کوئی جنگ لگتی ہے کوئی وبا پھیلتی ہے تو یہ جو تین چار شعبے ہوتے ہیں جن میں فورسز ڈاکٹرز اور میڈیا انہوں نے فرنٹ فوٹ پر کام کرنا ہوتا ہے تاکہ اویرنیس پھیلے اور یہ اس لیے ضروری ہے میڈیا کا کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر میڈیا کام نہیں کرے گا تو پھر یہ جو آپ افواہوں کی بات کر رہے ہیں اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ افواہیں پھر جو ہیں یہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ پھیلیں گے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میڈیا کا کام کرنا ضروری ہے لیکن اس کے لیے جو ہے وہ میڈیر میٹس اٹھائے جانے چاہیے تھے اب ہم نے ایک کوشش کی یہاں پہ سوری آپ ایک تھوڑا سا مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے ایک کوششن آپ کو دیکھ کے میں آپ کی جانے باتا ہوں دیکھیں نہ ان کے پاس کوئی ماسک ہے نہ ان کے پاس جسپان ہے نہ سینی کائیزر ہے مطلب وہ اپنی مطلب بہت کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت کم تعداد سے پروائید کر رہے ہیں اب ان کی دکھ چیزوں کو سامنے رکھیں یہ بات صحیح ہے آپ کی یہ ہمارے جو ایک تو میڈیا کے حوالے سے میڈیا کے دوستوں کے حوالے سے جو باتیں سامنے ہیں جو رپورٹس اور اطلاعات ہمیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ ورمان میں رکھے انہیں صحت اندرستی دے یہ بلکل درست ہیں یہ فواہی نہیں ہیں یہ مصد کا اطلاعات ہیں کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس وبا میں مقتلع ہو چکے ہیں اور اب جب وہ یہ مقتلع ہو چکے ہیں تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کے لئے پراپر بندوبست نہیں کیا گیا تھا ان کی سیفٹی کے لیے ان کو سکیور کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں نے کچھ دوستوں نے یہ بات کی کہ اگر میڈیا ہاؤس ایسے اقدامہ نہیں اٹھا رہا ان کو سکیور کرنے کے لیے اور اپنے گھروں سے کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تو پھر ایسے میڈیا ہاؤس جو ہیں وہ کم از کم ایک کروڑ رپے کی انشورنس جو ہے وہ ان ورکرز کی کرائیں تاکہ خدا نہ کاشتا اگر کسی کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے جو بچے ہیں اس کی جو بیوی ہے وہ دو دو ٹکے کے لیے دو دو ٹکے کے لوگوں کے آکے جو ہے ہاتھ نہ پھلانا پڑے زلیل و خوار نہ ہو ہمارے ہی میڈیا کے جو لوگ ہیں جو ہمیشہ مالکان کو دفاع کرتے ہیں اور ان کے لیے مطلب وہ شاید میڈیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں یا انہوں نے ان کو کوئی مجبوری ہے کہ انہوں نے اپنی نوکرییں سکیور کرنی ہوتی ہیں اور ان کا طریقہ ہی نوکری کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے مالکان کو دفاع کرنا ہے آپ اس حوالے سے آپ نے ایک بقاعدہ مہم بھی چلائی ہوئی ہے کہ انشورنس کروائی کریں اس میں مجھے جو ہے وہ ایسے لوگوں کا جو مالکان کو دفاع کرتے ہیں ہمیشہ سے مالکان کو دفاع کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے مجھے جو ہے وہ ایسی تنزن اور ایسی مطلب میوس کرنے والی جو ہے وہ پوسٹیں بھی آ رہی ہیں اور میسیجز بھی آ رہی ہیں تھریٹس بھی بعض کر رہے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ مالکان سیلری نہیں دیتے ایک ایک سال کی دو دو سال کی تین تین سال کی یہاں تاکہ بعض اداروں میں پانچ پانچ سال ہو چکے ہیں سیلری نہیں مل رہی ہیں تو یہ ایک کروڑ پر کی انشورنس کیا کریں گے تو میں نے ان کو کہا بھائی آپ اگر میوس ہو گئے ہیں تو آپ گھر بیٹھ گئے آلام سے ہم نے تو یہ بات کرنی ہے کیونکہ ہمیں گوڑا نہیں ہے کہ اگر آپ کیور بھی نہیں کر رہے ہیں ان کو ماسک بھی فراہم نہیں کر رہے ہیں ان کو گلپز بھی فراہم نہیں کر رہے ہیں آپ ان کو سینیٹائزر بھی فراہم نہیں کر رہے ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کر اجازت بھی نہیں دے رہے آپ کے گھر سے آپ سکیور ہو کر کام کر لیں ایسا کیا کام ہے ابھی آپ دیکھیں کہ مجودہ حالات میں آپ فوٹیج اس طرح نہیں بنا سکتے کون رسک لے گا تو پھر آپ ان کی انشورس تو کریں تاکہ ان کے بیوی بچے خوار نہ ہو زلیل نہ ہو خدا نہ خواستہ اگر کسی کی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ اس وائرس سے اس وبا سے کسی کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بیوی بچے کیا کریں گے وہ کس کے پاس جائیں گے مجودہ گورنمنٹ کے پاس جائیں گے اس سے پہلے کدھری بیواؤں اور یتیموں کا جو ہے وہ گورنمنٹ نے خیال کر لیا یا ان کو جو ہے گھر بیٹھے بٹھائے راشن پر جا دیا یا ان کو مجید ضروریات پوری کر دی کسی جاتیم کے بیوہ کے بچے سکول میں ان کی فیصیں جمع کروا دی ہیں یہ سب علانات ہوتے ہیں بکتی طور پر اور ہم نے دیکھا ہے یہ صرف میں مجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئیں ہیں ان کا یہی چال چلن رہا ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے اس حقیقت کا آپ بھی انکار نہیں کریں گے کوئی دوسرا آدمی پاکستان کے عوام کا کوئی بھی آدمی اس بات سے انکار نہیں کرے گا یہ محض علانات کرتے ہیں اس کے پاس پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لئے ہم نے وہ کمپین جو ہے وہ لانچ کی ہے مہم چلائی ہے آپ سب دوستوں سے دعا ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں اس کو کام جا بنانے کے لئے جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم نے آن بورڈ لیا ہے جوڈیشری کے لوگوں کو بھی لیا ہے ہم پارلیمنٹیرین سے بھی بات کر رہے ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ادارہ یہ ایک میکنزم بنائیں اور یہ ہونا چاہیے یہ صحیح بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے وقت دیا اور انشاءاللہ تعالی سراؤل پلیس آن بات کی جو اپ ڈیٹ سا رہی ہیں اس پہالے سے میں آپ سے بات قائدہ جو ہے وہ وی لوگ آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے گھر میں رہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسی بھائی اور میں بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں ریٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو کرمتائی کیا ہوئے اپنے اپنے گھروں یہاں پہ میں آپ کی بات گاٹ رہوں ایک بڑی اہم بات کی درفت ہو جو دروانا چاہوں گا کہ خدا رہ میں جہاں سے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کومیٹ پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھئے کہ جہاں جہاں آپ نے کرٹن آف کر لیا ہے بہت سارے ایریاز جہاں پہ آپ نے جن کو جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو پبند کر دیا سیل کر دیا وہاں پہ آپ اور آپ کو کیسز مل رہے ہیں وہاں پہ آپ سپریے ضرور کروائیں سپریے کا ابھی تک کوئی کام پر آس اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں صبح سے یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کرٹن آف کیا ایریہ پورا لیکن ابھی تک جو ہے وہ ٹیمیں نہیں پہنچی ہیں سپریے کرنے والی انسان کو جو ویکسینیشن آپ نے دینی ہے اس کے لیے ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر ایکسپریمنٹ ہوں گے کہ انسان کے لیے جو مدر صحت نہیں ہے یا ہے وہ اس ویکسینیشن کے لیے آپ کو ایکسپریمنٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ جو فضا میں اور نالیوں میں اور گندے گٹروں میں اور گلی محلوں میں جو جراسیم مجود ہیں اور اس پہ جو سپریے ہے وہ تو زہر آپ نے پھینکنا ہے اور وہ ملتا ہے مارکیٹ سے اس کے لیے آپ کو نیا زہر بھی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو خدا رہا وہ سپریے تو آپ کیجئے اور پلیز یہ نالییں بند پڑی ہیں کچھرا پڑا ہوا ہے نالیوں کے اندر عملے کو بیج کر وہ سفائی کروائیے خدا رہا تاکہ یہ جراسیم پھیلنے سے رکا جا سکے جراسیم کو تو آپ رکیں بندوں کو تو آپ نے روک لیا ہے لوگوں کو آپ نے روک لیا ہے گھروں میں جراسیم کو آپ نے ازادی دے دیا ہے کہ ہاں بھی جدر مردی پھیل جاؤ تو پلیز سپریے کریں تاکہ یہ جراسیم پھیلنے سے روکے بلکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ اور جاتے پر دوبارہ آپ کو اپنے آپ کو سلس پر ان ٹائم کریں کہ اگر آپ اپنی چیئر کریں گے تو پورے پاکستان کی چیئر کریں گے اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسکتان دائیں گے زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں اور ضرور اس پر یقین کریں وبا کے ساتھ افواں پہ یقین نہ کریں وبا کے دن میں افواں کے دن نہیں ہیں لہذا دوستوں سے بھی گزارش ہے پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس مشکل گھڑی میں افواں مت کھلائیں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ